بچوں میں خسرہ کے وبا بے قابو ہونے لگی لاہور سمیت پنجاب میں دو بچے زندگی کی بازی ہار گئے رمہ سال ہزاروں کیسز ریپورٹ ہوئے اٹھارہ مریض جان کی بازی ہار گئے سینکڑوں مریض سوبے کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے خاص طور پر خسرہ کا شکار ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر ڈھومش ریب نیازی پریزیڈنٹ یونگ ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب ڈاکٹرز پر ہونے والے تشدد سیکیورٹی بل لیگسیلیشن کی نامنظوری ایچ پی اور کے پی آئیز جو کہ سٹیل پینڈنگ ہیں اور ہمارے جو اڈھوم ڈاکٹرز ہیں ان کی ریگولائیزیشن کے لیے کال برو سموار تین جون پورے پنجاب سے تمام یونگ ڈاکٹرز پورے پنجاب کی اوپی ڈی سیویس ویڈراؤ کر رہے ہیں یہ میسیج جو ہے حکام بالا تک اور عام عوام کی انفرمیشن کے لیے ہے یونگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا کل سے ہر تالک اعلان صدر وائی ڈی اے ڈاکٹرز شویب نے آج ہی کہتے ہیں ہسپتالوں کے انڈور اور آؤٹڈور کل بند ہوں گے ڈاکٹرز کام نہیں کریں گے ڈاکٹرز کا سیکیورٹی کی فراہمی اور ریویمپنگ کی تحقیقات کا مطالبہ سورج کا پاراہائی ہر طرف شدید گرمی کی دوہائی گرمی کی لہر کے باعث نظام زندگی بھی مفروض ہو کر رہ گیا سورج کی تپش اور لو سے زندگی محال ہو گئی دن میں گرمی کی شدت سے سڑک کے پگلنا کا گھومان جلسہ دینے والی گرمی اور لو نے چھاؤں میں بیٹھنا بھی مشکل کر دیا شدید گرمی نے لیسکو کے سسٹم کو امتحان میں ڈال دیا گرمی سے بجلی کا شارٹ فال بڑھنے لگا شہر میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اروج پر پانچ سے چھ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا لیسکو کے بائیس فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر گرمی اور فنی خرابیوں سے ٹرانس فارمرز کا چلنا معمول بن گیا پنجاب حکومت کا محولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ محلک بیماریوں سے تحفظ کے لیے سے نوٹو پلاسٹک مہم کا آراز کر دیا پانچ جن سے پلاسٹک کے غیر قانونی مصنوعات بنانے والی فیکٹیوں کے خلاف کریکڈاؤن ہوگا ہوتنوں پر پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پر بھی بابندی ہوگی خستہ حال سڑکیں ناکس سیبر سمیت عوامی مسائل کا ہوگا ازالہ وزیراعلا مریم نواز نے لاہور ڈیولپنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی پلان میں فراہمی اور نکاسی آب رابطہ سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر سٹریٹ لائٹ کی تنصیب اور پارکس کی بھائی شامل لاہور ڈیولپنٹ پروجیکٹ فیز ون کی تکمیل کے لیے دس ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر پیشاور بھیکاریوں کی شاملت آگئی وزیراعلا کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اقدان صبح بھر کی جیلوں میں بھیکاری مافیا کے لیے بیرک تیار کر لیے ہر بیرک میں سو سے دو سو افراد کی گنجائش موجود لاہور سمیت صبح بھر میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں بھی جاری آج ایک پینڈانو باکس کھول دیا جو ٹویٹ خان صاحب نے ماشاء اللہ طور پر جو ہے امیشہ اب ہم جب کہیں کہ بلدشمن نہیں کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کلاتے ہیں اگر وہ ان بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا تو مجھے بتا دے کب لیلیڈ کی انہوں نے ٹویٹ کل تک میں نے بھی نہیں دیکھی کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی اور آپ مجھے دیکھیں کہ ایک شخص اتنا نالائک اور نائل ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ٹویٹر ہینڈر کس کو دے رہا ہوں اداروں کا آپس میں ٹکراو نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی والے ٹویٹ کا اقرار بھی نہیں کرتے اور ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کہا نومے والوں کو سخت سزا ملنے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں آپ جو وہ خود دیوار سے لگتے رہیں گے تو پھر آخر دیوار اوپر گل جائے گی انہیں خود یہ سوچنا چاہیے اور پیپس پارٹی تو پہلے دن سے یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ساری محبے وطن پارٹیز ہیں ان میں اگر کچھ اناصر ایسے ہیں کہ جن کی ایکٹیویٹی ملک کے خلاف ہے یا اگر ان کے چیرمین کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ بیٹھ کے ساری بات ہونی چاہیے اور بات چیت سے معاملہ آگے پڑے گا ٹی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا وہ خود لگ رہے ہیں ٹی ٹی آئی کی حد درمی سے ملک کو نقصان ہوگا گوندر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا فیولز پارٹی کی جانب سے کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا کابینہ میں شاملیت کا فیصلہ سی ای سی کی منظوری سے مشروط ہے حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملینا چاہیے ایک سال سوا سال جو ہے وہ تھوڑا تنگی کا ضرور ہے لیکن راستہ میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے راستہ استحکام کی طرف جا رہا ہے راستہ کاروباروں کی ترقی کی طرف جا رہا ہے تو یہ سال سوا سال ہم سب نے ملکے اور یہ بھی بتا دوں کیبینٹ تنخواہ نہیں لے رہی کیبینٹ پرکس اینڈ پریولیجز نہیں لے رہی باہر کے جو دورے ہوتے ہیں وہ اپنی جیبوں سے کیے جاتے ہیں تو ان برے حالات میں ہم عوام کے ساتھ ملکے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور سوا سال تک انشاءاللہ پروپٹی بھی ترقی کرے گی اور باقی چیزیں وہ بھی ترقی کرے گی وانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر نو مائے کی طرز پر حملہ کیا اداروں کے اندر ان کے سہولتکاروں کو بھی سوچنا ہوگا چیرمن وزیراعظم یوت پروگرام رانہ مشروط خان کی گھنگرچ کہا اب راستہ استحقام کی طرف جا رہا ہے کابینہ تنخواہ نہیں لے رہی غیر ملکی دورے بھی اپنی جیب سے ہو رہے ہیں پراپٹی ایکسپو میں عوام نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کی جیل میں طبیعت ناساز ہو گئی سربسیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق محمود الرشید کو اپینڈکس کے درد کے شکایت ہوئی شعبہ سرجیکل ایمرجنسی کے ڈاکٹرز نے محمود الرشید کا تیوی معایدہ کیا پی ٹی آئی رہنما ایک دو روز تک ہسپتال میں رہیں گے سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے لاہور ڈیرے پی پی ایک سو اکسٹھ کوٹ لکپت میں پی ٹی آئی کے کارکن مرہوم لطیف رفیق کے گھر آمد ڈاکٹر عارف علوی کی مرہوم کے اہلے خانہ سے اظہار تازیت اور لطیف رفیق کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں ورکزی ریلی پی پی ایک سو چوہتر سے صدر پی ٹی آئی لاہور چہدری اصدر گجر کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں موٹر سائیکل سواروں کی کثیر تعداد چریک ہوئی پی پی ایک سو اکاون میں ملک حمات علی آوان کی طرف سے ریلی بھی نکالی گئی ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کو انہوں نے پن پوائنٹ کر کے اس کے نام پہ انہوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پہ آپ ایف آئی آرز دیں کوئی ایک انہوں نے اس در سے بندہ بھی نکالی ہے کوئی صافی ہے کوئی اب آئی تنگ کہ پتہ نہیں کون ہے وہ اس کو انہوں نے اپلیکیشن بھی دلوا دیئے یعنی اتنا بڑا ظلم کہ آپ ایک شخص کو کیبنٹ کے فیصلوں میں پابند کر رہے ہیں حکومت نے گزشتہ سال کا بیس فیصد بجٹ بھی خرچ نہیں کیا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں منتخب برکان اور ورکرز پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں عوام رابطہ مہم چلا کر تحریک چلانا چاہتے ہیں یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں بجٹ میں تنخواہدار طبقے کے لیے ٹیکس شرعہ برقرار رکھنے کا انکام انکم ٹیکس چھوٹ کی حد چھے لاکھ روپے سے علانہ برقرار رکھی جائے گی پینچن پر انکم ٹیکس مؤخر ہونے کا انکان آئی ایم ایف کا کابینہ رکان اور سنتی شعبے کو ٹیکس مراد ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان سے افغانستان کو گندم کی درسیل شروع روزانہ تیس سے پینتیس ٹرالر گندم بھجوائی جا رہی ہے سعودی عرب کو بھی پانچ لاکھ ٹن گندم دیئے جانے کا انکان ملک میں اب بھی بمپر کراپس کے علاوہ تیس لاکھ ٹن سے زائد گندم کا پرانہ سٹاک موجود ہے سیکیٹری جرات افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس سپانس فارمنگ پنجاب اگریکلچر پروگرام کی تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہاں پنجاب پیسٹیسائیڈ ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی ریجسٹریشن کے عمل کو آٹیمیشن کی جا رہی ہے منافع خورو کا سرکاری ریڈلس سے کھلوار چکن سبزی اور پھلوں کی مہنگے داموں فروغ چاری ادرک پان سو نوے لیمو پان سو ساٹھ اور لہسن تین سو چالس روپے کلو ہو گیا مرگی کا گوش چار سو سولہ روپے فی کلو سے نیچے نا سکا سیب تین سو بیس خوبانی اڑھائی سو اور فالسا دو سو چالس روپے کلو میں دست دیا فود آتھارٹی کا صحت دشمن ناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن مئی میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد لیٹر ناقص دودھ ضائع کیا تھا ایک لاکھ چار ہزار کلو گوشت اور ستنہ ہزار کلو مسالہ جات تلک کیے گئے نو ہزار دو سو بائیس پوائنٹس کو دس کروڑ تریپن لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے ایل پی جی کے غیرمیاری سیلنڈر کی بھرمار پنجاب کے اٹھتیس میں سے چھتیس اصلاح غیرمیاری سیلنڈر دھماکوں سے نہ بچ سکے دو برس کے دوران غیرمیاری سیلنڈر پھٹنے سے تین سو اکاون واقعات ریپورٹ ہو چکے لاہور پولیس شہر پسند اناثر کی سرکوبی کے لیے متحرک لاہور سمیت صبح بھر میں پانچ ہزار چار سو سرچ اور کامنگ آپریشن ترجمان پولیس کے مطابق ایک لاکھ پینسٹھ ہزار افراد سے پوچھ کچھ کی گئی چھبیس سو تیس مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا شہدائی لاہور پولیس کو خراج تحسین پیچ کرنے کا سلسلہ جاری پولیس کارٹ کی شہید کانسٹیبل محمد کیسر کی قبر پر حاصری کھولوں کی چادت چڑھائی اور فاتح خوانی کی سی سی پیو نے کہا فرس کی راہ میں جانے قربان کرنے والے شہدائی محکمے کی شان ہے فری وائ فائے سروس سے شہریوں کی بڑی تعداد مستفیب روزانہ پانچ سو جی بی ڈیٹا استعمال کرنے میں مصروف لاہور میں سو پوائنٹ پر فری وائ فائے سروس دستی آپ ترجمان کے مطابق اب تک گیارہ ہزار سات سو پچھتر جی بی ڈیٹا استعمال کیا جا چکا عیدے قربہ آتے ہی مویشی منڈیاں بھی آباد ہو گئیں شاپور کانچرہ مویشی منڈی بھی سچ گئی ملک بھر سے بیوپاری اپنے جانور فروخت کرنے کے لیے مویشی منڈی پہنچ گئے کہتے ہیں بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور پانی کی ادم دستیابی کا سامنا ہے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ اجتماعی قربانی سینٹرز کا اعلان بہنما جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوچ پی پی ایک سو انتر میں قربانی سینٹر کا جائزہ لیا کہا جماعت اسلامی عوامی خدمت کے لیے ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہے انصداد پولیو مہم کا ہوگا کل سے آغاز تیاریہ مکمل چونسٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پھلائے جائیں گے لاہور میں چودہ ہزار سے زائد پولیو ورکر مہم کا حصہ ہیں سربراہ انصداد پولیو پروگرام خزر افضال کہتے ہیں گرمی میں پولیو پھیلنے کا خدشہ ہے گورنمنٹ اسوسیٹ کالج برائے خواتین چونگ میں پہلا کانوکیشن سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ ٹرائی منظور ناصر کی خصوص سے شرکت دو سو پچاس طالبات میں سرٹیفیکٹ اور شیل تقصیل کی ایک سو پچاس طالبات نے گریجویٹ ڈگری رصول کی